اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں آپ کو سیدھی سائیڈ پہ کمیز کے سلٹ کے اوپر بارڈر پٹی اور لیس لگا رہا ہوں گی اس کے لیے آپ نے پٹی جو ہے کوئی بھی لے رہے نہیں ہے کمیز کے بارڈر کے ساتھ ٹھیک ہے اور لیس جو آپ لگانا چاہیں آپ کی اپنی چوائے سے میں یہاں پہ شٹل لیس یوز کر رہی ہوں بہت باریک والی تو یہاں پہ جب آپ نے کمیز کی کٹنگ کرنی ہوگی تو آپ نے ایک ایک انچ دونوں طرف سے ایکسٹرا فیبرک رکھنا ہے کمیز کو سیمپل جیسے ہم تیار کرتے ہیں اس طرح سے پہلے آپ نے دونوں طرف سے سلائیاں لگانی ہے اس طرح سے آپ نے سنگل سلائیاں اس کی لگا لینی ہے اس کے بعد ہم نے بارڈر پٹی اس کی اوپر رکھ کے لگانی ہے تو یہاں پہ میں نے اس طرح سے کمیز کو فول کر لیا ہے اب اس میں سے جو مجھے بارڈر پٹی چاہیے تھی وہ میں نے کٹنگ کر کے دونوں طرف سے اس کو فول کر لیا ہے ٹھیک ہے چاکس کی برابر جو ہے وہ آپ نے دونوں چاکس کی ایک ہی پٹی تیار کرنی ہے الگ الگ آپ نے پٹیاں یہ نہیں کٹنگ کرنی ٹھیک ہے اب اس کی اوپر میں نے لیس رکھ کے لگائی ہے آپ چاہے تو پہلے لگا لیں یا پھر آپ بعد میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں اور اگر آپ لیس اس کی اوپر لگا رہے ہیں تو بارڈر کی جو سیدھی سائیڈ ہے وہ آپ نے نیچے رکھنی ہے اور لیس کی بھی سیدھی سائیڈ نیچے کی طرف رکھ کے گلو کے ساتھ اس کو لگا لیا کریں اور پیپر گلو میں یوز کرتی ہوں اس کے ساتھ آئرن وغیرہ بالکل بھی خراب نہیں ہوتی تو آپ ایزیلی اس کو یوز کر سکتے ہیں فیبرک کے لیے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہے سٹیچنگ کے بعد آپ کو گلو بھی نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میرے پاس گلو تھوڑا سا کم تھا اس لیے میرے لیس جو ہے نا وہ تھوڑی سی اترنا شروع ہوگی ہے تو آپ نے اچھے سی گلو لگا کے اس کو نیٹ کر لینا ہے یہاں پہ آپ کے پاس ایک اور آپشن بھی ہے آپ چاہیں تو اس کو بارڈر پٹی کو پہلے آپ گلو کی مدد سے کمیز کی دونوں طرف جو ہے سلٹ کی اوپر چپکا لے اچھا لیس جو ہے میں نے یہاں پہ ریموف کر دی ہے تھوڑی سی اترنا شروع ہوگی تھی اس لیے میں نے ساری جو ہے نا ریموف کر دی ہے اب یہاں سے آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے جہاں تک ہم نے اپنی فٹنگ کی سلائی جو ہے کمپلیٹ کی ہوگی وہاں پہ آپ نے چوک کا نشان لگانا ہے اور پٹی کی جو کناری ہے وہ آپ نے اس کی برابر رکھنی ہے اور یہاں سے بھی آپ نے فٹنگ کی سلائی کی برابر اس کا کورنر جو ہے وہ بنانا ہے تو یہاں پہ بالکل سیدھی سلائی آپ نے اس طرح سے لگا کے نیڈل کو اندر کی طرف رکھنا ہے اور سلائی کا روح آپ نے چینج کرنا ہے اور جب یہ آپ سلائییں لگا رہے ہوں گے تو آپ نے اس طرح سے جوڑ کے رکھنا ہے سلٹ کو کھول کے نہیں رکھنا تو یہاں سے پھر آپ کی سلائی جو ہے اتنی نیٹ نہیں آئے گی جب آپ اس کو سیدھا کریں گے تو اس میں جو لائے گا اس لئے آپ نے سلٹ جو ہے اس کے ساتھ ملا کے رکھنے ہے ایک سائٹ کی جو ہے میں نے کنارے کی سلائی لگا رہی ہے اب یہ دیکھیں دوسری جو سلائی ہے وہ ہم نے اس کے اندر لیس رکھنی ہے اور پھر ہم اس کے کنارے پہ سلائی لگائیں گے اب یہاں سے ہم جتنا ہمارا یہ کورنر آ رہا ہوگا اتنا ہم نے لائس کو برابر رکھنے ہے اور ایکسٹرہ جو ہے وہ ہم اس طرح سے فول کر کے اس کے نیچے ایکسٹرہ فولڈنگ ہمارا پیس جو ہے اس کے اندر کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی ہم نے اس کے کنارے پہ سلائی لگانی ہے سیم اسی طریقے سے دوسری طرف سے بھی آپ نے اسی طرح لیس کیا جو ایک چھوٹا سا پیس ہوگا ایکسٹرہ اس کو فولڈ کرنا ہے پھر آپ نے اس کے اندر رکھنا ہے یعنی کہ اس کے نیچے آپ نے ایکسٹرہ فولڈنگ والا پیس جو ہے اس کنارے کے اندر کر دینا ہے اور اس طرح سے آپ نے لیس جو ہے وہ سیٹ کرنی ہے دوسری طرف بھی اسی طرح سے ہم کنارے کی سلائی لگائیں گے جیسے ہم نے پہلے لگائی تھی اس طرح سے آپ کی سلٹ جو ہے وہ سٹائریش تیار ہوں گے اور لیس کا بھی اس میں تھوڑا سا آج جائے گا ٹچ ٹھیک ہے تو آپ اس طریقے سے بھی بارڈر پٹیوں کو مختلف طریقوں سے آپ یوز کر سکتے ہیں میں نے کئی سارے ویڈیوز اپلوڈ کی ہے اس طرح سے جو آپ بارڈر پٹیوں کے ساتھ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں نیک کی اوپر سلٹ کی اوپر یا شرٹ کی اوپر ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کتنی فینشنگ کے ساتھ ہماری سلٹ جو ہے تیار ہو گئے ہیں اب اس کے دامن کے اوپر بھی ہم نے اسی طرح لیس لگانی ہے لیکن ہم وہ سمپل فینشنگ پٹی کے ساتھ لگائیں گے چاروں طرف سے آپ نے سلٹ برابر کر لینے ہے میں نے آدھا انچ کمیس کی لیندھ میں ایکسٹرہ رکھا تھا آپ ایک انچ کا مارجن بھی رکھ سکتے ہیں اور فینشنگ پٹی کے لیے آپ نے دو انچ چوڑی پٹی لینی ہے اور دامن کے حساب سے آپ نے لمبائی لے کے دو انچ ایکسٹرہ اس میں رکھنا ہے دونوں طرف سے فولڈ لیں گا اب یہ دیکھیں لیس کو ہم نے پہلے ہی نیٹ کر لینے اور بالکل اس کے اوپر ہم نے برابر رکھنا ہے اور فینشنگ پٹی آپ نے تھوڑی سی اندر کی طرف فولڈ کرنی ہے اگر آپ فولڈ نہیں ساتھ ساتھ کرنا چاہتے تو آپ اس کو پہلے آئرن کر کے پوری پٹی کو آپ فولڈ کر لیں تھوڑا سا اندر کی سائیڈ پھر بعد میں آپ اس کو ایزیلی سٹیج کر سکتے ہیں ایک انچ ایکسٹرہ آپ نے بڑھا کے اس پٹی کو رکھنا ہے اور لیس کی برابر آپ نے اس کو رکھ کے اس طرح سے آپ نے ساتھ ساتھ لیس لگانی ہے اور ساتھ ہی آپ کی پٹی بھی اس کیوں پر سلائی آئے گی آپ چاہیں تو جتنا آپ نے کمیز کا ایکسٹرہ لیندھ میں مارجن رکھا ہوگا آپ اس کی اوپر چاک سے نشان بھی لگا سکتے ہیں میں اندازے سے اس کی اوپر سلائی رکھا رہے ہیں میں نے آدھا انچ اس میں ایکسٹرہ فیبرک لیا تھا یہ دیکھیں اس طرح کنارے پر ہماری سلائی آئے گی دوسری طرف سے بھی آپ نے لیس کو نیٹ کر لینا ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کی سلائی جو ہے وہ لگا کہ اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے اب یہاں سے ہم اس کو ایسے فول کریں گے پریس کریں گے اور اندر کی طرف ایکسٹرہ فیبرک جو ہے اس کو ہم فول کر کے بہت اچھے طریقے سے آئرن کر لیں گے تو یہاں پہ میں آپ کو آئرن بھی کر کے دکھاتی ہوں پہلے سیدھی سائر سے آپ نے ایک دفعہ اس کو پریس کر لینا ہے اور جو دونوں طرف سے ہم نے ایکسٹرہ کپڑا رکھا تھا اس طرح سے آپ یہاں سے بھی اس کو فول کر لیں اس طرح سے آپ کے کارنر بہت ہی نیٹ بنیں گے اب ایک اچھ کی چڑھائی رکھ کے آپ نے ایکسٹرہ فیبرک اندر کی طرف فول کرنا ہے اور پوری جو ہے وہ آپ نے پٹی کے اوپر ایسے آئرن کر کے اس کو نیٹ بنانا ٹھیک ہے سلائی جو ہے وہ آپ نے یہاں تک لگانی ہے صرف جہاں تک ہم نے بارڈر پٹی لی ہے دونوں طرف سے اسی طرح سے ہم اس کی سلائی لگائیں گے تاکہ ہماری سلٹ جو ہے وہ نیٹ رہیں باقی جو سائر سے ہماری سلائی نہیں لگی ہوئی اس کے اوپر ہم ترپائی کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو نیٹ کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو ویڈیوز میں بتا رہی ہوتی ہوں تاکہ آپ کی سٹیچنگ بھی نیٹ ہو سکے اب یہاں سے ہم نے اس طرح سے اس کی ترپائی کر لینی ہے دونوں طرف سے ترپائی کرنے کے بعد اس کو میں فل شرٹ کو آئرن کر کے اس کی فائنل لکٹ جو ہے وہ آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہماری فل جو شرٹ ہے یہ سٹیچ ہونے کے بعد کس طرح کی لگ رہی ہے اور سلٹ ہمارے کیسے آ رہے ہیں تو اسی دوران اگر آپ لوگ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے یہ سلٹ آئیں گے بہت ہی نیٹ اور سلائی بھی نظر نہیں آ رہے اوپر جو ہے اس کا میں نے بوٹ نیک تیار کی ہے چاکس کی اوپر ہم نے اس طرح سے بارڈر پٹی اور لیس لگائی ہے نیچے دامن کی اوپر فینشنگ پٹی ہے ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے زیادہ سے زیادہ فیملی اور فرینڈز کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرنا ہے اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر کے مجھے بتائیے گا آپ کو کیسی لگی آج کی ویڈیو اور آپ کو یہ سلٹ کی ڈیزائننگ کیسی لگی بہت ہی نیٹ اور فینشنگ کے ساتھ ہمارے یہ سلٹ تیار ہو گئے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے گرین لیس یوز کی ہے اس میں اور پنگ کلر کی جو ہے وہ ہم نے پٹیا اس میں لگائی ہے یہ میں آپ کو کلوز کر کے بھی دکھا رہی ہوں یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی نیٹ اور فینشنگ کے ساتھ ہمارے سلٹ تیار ہوئے اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو فلیٹ کولر لگانے سکھاؤں گی بہت ہی آپ لوگ کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ ہمیں فلیٹ کولر کی کٹنگ اور سٹیچنگ دکھائیں پچھلی ویڈیو میں میں آپ کو سکھا جکی لیکن میں دوبارہ سے آپ کو میڈیم سائز یعنی کے نورمل سائز میں سکھاؤں گی تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی